اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شرجیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں غزنوی ٹی وی دوستو اسکوارڈنز پاکستان ائر فورس کی موسٹ بیسنگ فلائنگ یونٹس ہیں جو کومبیکٹ ائر کرافٹ اسکوارڈنز ہوتی ہیں اس میں بیس تیارے ہوتے ہیں اور اسکوارڈنز کا ٹائٹل اسی اسکوارڈن کا نمبر ہوتا ہے اور اسکوارڈن کا نک نیم ضرور ہوتا ہے مثلاً ہیدر وغیرہ پاکستان ائر فورس کی اسکوارڈنز ونگ میں شامل ہوتی ہیں یعنی ایک ونگ میں منفرد اسکوارڈنز ہوتی ہیں اور اس ونگ کو جو کمانڈ کرتا ہے وہ ونگ کمانڈر کہلاتا ہے اور نالج کے مطابق باق وضائے کے بیس اسکوارڈنز ہیں جو لگ بگ چار سو اسی جنگی تیاروں پر مشتمل ہے اور پاکستان ائر فورس کی سب سے خطرناک اسکوارڈن نمبر نائن اسکوارڈن ہے جو ایف سکسٹین تیاروں سے لیس ہے دوستو آج ہم پاکستان ائر فورس کی نمبر ون اسکوارڈن کے بارے میں بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو آگاہ کر دوں کہ اس ویڈیو میں کوئی بھی انفرمیشن حساس نہیں یہ ساری معلومات پہلے سے ہی انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور میرا کام یہ انفرمیشن آپ تک پہنچانا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو نمبر ون اسکوارڈن کو رہبر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ اسکوارڈن 1975 میں اسٹیبلش ہوئی اور یہ اسکوارڈن مسرور بیس ماریپور کراچی میں بنی اور میراو والی موف ہو گئی نمبر ون اسکوارڈن فائٹر کنورسیشنل اسکوارڈن ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ فلائٹ سیفٹی اور دوسرے چیلنجنگ کورسز کرتی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ یونٹ فضائی اکیڈمی سے نیو لی گریجویٹ پائلٹس کو ٹریننگ بھی دیتی ہے دوستو اس یونٹ کا مین کردار نئے کمیشن آفیسر کو سپر سونک جیٹس کے ساتھ ٹریننگ دینا ہے 1997 میں اس یونٹ کو وار ٹینک ایرہ ڈیفنس رول دیا گیا اور اس رول نے نہ صرف فلائٹ انسٹرکٹر کی سکلز کو پولش کیا بلکہ اس کی وجہ سے وار پلانس میں بھی تبدیلیاں آئیں 1996 کی انٹر سکوارڈن آرمیمنٹ کمپیٹیشن میں اس یونٹ نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا یہ سکوارڈن اب تک پچاس کے قریب فائٹر کنورسیشنل کورسز کروا چکی ہے یہ یونٹ جے فائف، ایف سکس اور ایف سیون بی جی کو تربیدی تیارے کے طور پر استعمال کر دی رہی جس کے بعد پاک فضائیہ نے چین اور پاکستان کی اشتراک سے کراکورم ایٹ تیارہ جسے شیردل بھی کہتے ہیں ایسا ٹرینر استعمال کیا تو بنیادی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس یونٹ کا مین کردار فائٹر پائلٹس کو ٹرین کرنا ہے تو امید ہے دوستوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ